ایک بھی گہر مسلم کا کالر بھی نے پکڑا کئے گہر مسلمان نے مجھے غالی دی قرآن کے خلاف کہا ہم نے کوشش کی کہ اس کے غلط فہمی کو دور کرے کئے لوگ اب دیکھیں گے دبائی میں اتنا بڑھکے سوال کیے میں سوال کا جواب دیتے گیا سوال کیے جواب دیا میں سوال کیے جواب اتنا بڑھکے آخر میں اسلام قبول کیا دبائی شہر میں حالانکہ مسلمان ملک ہے کبھی بھی بڑے مجمع میں تیس ہزار کا مجمع تھا وہ دبائی یو ای کا سب سے بڑا مجمع تھا سب سے بڑا مجمع تھا کبھی بھی پبلک میں کس نے شادہ نہیں دیا تو جو لوگ خلاف ہے ہم امن سے جواب دیتے وہ مانے یا نہ مانے اور یہ نیم کہتے کہ آپ کو ماننا ہی پڑے گا ہم کوشش کریں گے حکمت کے ساتھ جواب دے تو یہ جو دنگے فساد ہو رہے پولٹیشن کے وجہ سے ہم اگر اہد لے کہ پولٹیشن جو بھڑکاتے ہیں ان کے بھڑکاوے میں نہ ہیں انشاءاللہ امن رہے گا چاہے ہندو مسلمان کی بات مانے یا نہ مانے مسلمان ہندو کی بات مانے یا نہ مانے اسلام میں کبھی بھی زبردستی نہیں ہے قرآن میں صاف سور پہ لکھا ہے سورہ آنام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر اکسو آٹھ میں کہ آپ ان لوگوں کو گالی مت دو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں نہیں تو جہالت میں وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے ہمیں دوسرے مذہب کے جو معبود ہے انہیں گالی دینے کا حقی نہیں ہے ہم صرف سمجھا سکتے ہیں تو میرے حساب سے یہ ٹیررینزم یہ دھنگا فساد کی اکثر اکثر مطلب 99 فیصد میرے مطابق ہائی پولٹیشنز چاہے امریکہ میں ہو چاہے یوکے میں ہو چاہے انڈیا میں ہو اگر ہم ان کے بھیکاؤں میں نہیں آئیں گے ایسے پولٹیشن پیدا ہوگے آپ ایسا ایک ماحول پیدا کرو حق پہ تم وٹ دیں گے نہیں تو نہیں دیں گے انشاءاللہ امن رہیں گا اور شانتی رہیں گی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو کر سکتے شکریہ اور مجھے امید ہے کہ آپ کل آئیں گے کل آپ ضرور آنا انشاءاللہ انتظار کریں گے شکریہ مائک نمبر پانچ بھائیوں کے شعبے میں میرا نام آنند مشرا ہے میں یہاں پہ آپ کے پریویس سپیچس کو لے کے آیا ہوں جہاں پہ آپ نے بھوش یا پران کو ریفرنس مان کے محمد اور کل کی اوطار کو سیم مانا اور اب آپ کیا ویشنو کے باقی آتاروں کو چھوڑ کے کیول اسی کانٹیسٹ کو اسلام کو پرو کرنے کے لئے رکھیں گے آپ بس اتنے کا انسر دیجئے میں سب کا سوال ہے انہوں نے میری پہلے تقریق کو سنا ہے اس میں میں ثابت کیا ہوں کہ بھوش پرانا کے ذریعے پرانا کے ذریعے حمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پوچھتے کہ باقی ویشنو کے آتار کو چھوڑ کے کہ میں نے صرف بھوش پرانا کے ذریعے نہیں ثابت کیا میں نے یجورویت کے ذریعے بھی ثابت کیا ہوں اور ویت کے ذریعے بھی ثابت کیا ہوں پرانا کے حوالے سے بھی ثابت کیا بھوش پرانا یجورویت کے حساب سے بھی ثابت کیا رگویت کے حساب سے بھی سامویت کے حساب سے بھی اور کل کی پرانا کے حساب سے بھی لیکن کیوں جس طریقے سے قرآن مجید میں کئی پیغمبر کے نام ہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں لیکن آخری پیغمبر کو مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں پوچھوں گا کئی موڈل آگے ہیں ایک سپوز کوئی بھی چیزیں گاڑی ہے یا کوئی ڈی ویڈی پلیئر ہے موڈل وان موڈل ٹو موڈل تری آپ لیٹس موڈل چاہیں گے جو موڈل بیس سار پہلے تا ہو چاہیں گے ہم اپنے پردادا کو چھوڑ دیں گے لیٹس میں اپنے آپ کو ماننا ہمارے پردادا سمجھتے تھے کہ دنیا چپتی ہے آپ سمجھتے ہیں ہمارے پردادا سمجھتے تھے کہ چاند کی روشنی خود کی مانتے ہیں اس میں آپ مانتے ہیں کہ نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پردادا مانتے تھے کہ چاند کی روشنی خود کی ہے پردادا مانتے تھے دنیا چپتی ہے گول نہیں آپ مانتے ہیں آپ بلکل صحیح ہیں تو کیوں آپ کے پردادہ کو چھوڑ دیتے آپ آپ کیوں پردادہ کی بتمیزی کر رہے اسے بتمیزی نہیں کہتے اسے یہ کہتے کہ اپنے علم کے حساب سے ہم مانتے ہیں اس وقت جو پردادہ کو علم تھا اس حساب سے صحیح تھے آپ جب ترقی کر رہے ہیں سائنس علم ترقی کر رہے ہیں جو لیٹسٹ ہو جائیں گے میں آپ کو گاڑی بیچوں گا ماروتی ماروتی گاڑی بیس سار پہلے والی بیچوں گا کیا پیسہ دیں ہی ہوتنا دینے پردادہ دیں گے کیا آپ بھولیں گے کہ مجھے بیوکوب بنا رہے کیا اس تیمہ آپ نے چال لاغ تین لاغ لے لیا یہ ماروتی جو نائنٹین ایٹی میں بنی نائنٹین ایٹی میں جو بھی سار بنی کیونکہ آپ کو علم ہے اسی طریقے سے آپ کی وید میں لکھا ہے کہ کل کی اوتار کل کی پرانہ چپٹ نمبر دو ورس نمبر پانچ سانت نو گیارہ پندرہ میں لکھا ہے یہ کل کی اوتار اس کے والد کا نام رہے گا وشنو یاش انہیں عبداللہ ماں کا نام رہے گا سمتی انہیں شانتی مطلب آمینہ وہ پیدا ہوئیں گے ایک شہر میں جو امن کا ہے انہیں مکہ وہ پیدا ہوئیں گے چیف آف دیٹ سٹی کے اندھر قریش وہ جب پیدا ہوئیں گے وہ مائیگریٹ کریں گے نوٹ ورڈز محمد صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریٹ کے مکہ سے مدینہ اور پھر واپس آئے کئی چیز لکھا ہے اس کے چار قریب دوست ہوں گے کئی چیز ایک کل کی پرانا آخری اوتار اس طریقے سے قرآن میں بھی لکھا ہے کئی پیغمبر ہے لیکن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب نہیں ہم عیسی علیہ وسلم میں نہیں مانتے موسی علیہ وسلم میں نہیں مانتے آدم علیہ وسلم میں نہیں مانتے ہم کہتے ہو پیغمبر تھے لیکن آج ہمیں عمل کرنے پڑے گا وہ ٹیچنگز جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی آتار تھے کہ ہمیں سیکنڈری ہے ہمیں ماننا چاہیے اس آتار کی ٹیچنگز میں جو آخری آتار ہے جو کل کی آتار ہے اسی طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے باہر میں لکھا ہے گسپل آف جون چپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 تو 14 اسی آلہ السلام نے کہا آپ کو کھائیں کنگز صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو میں کہتا ہوں میں نے جو ثابت کیا ہوں آخری کل کی آتار تو باقی کو آپ چھوڑ رہے ہیں باقی کو باقی کو کھائے خود دیا میں ہمارے حدیث میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار لیکن عمل کرنا چاہے آخری پہ وہ ہم کبھی بھی نہیں کہتے باقی پیغمبر نہیں تھے آپ مجھے پوچھیں گے کیا رام پیغمبر تھے یا نہیں کرشنا پیغمبر تھے یا نہیں میں کہوں گا مجھے نہیں پتا کیونکہ قرآن مجید میں ان کا نام نہیں ہے اور حدیث میں نام نہیں ہو سکتا ہے ہے بھی ہو سکتا ہے نہیں کچھ لوگ کہتے کہ رام علیہ السلام میں رامر اسلام نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں وہ تھے یا نہیں جتنے پیغمبر پہلے آئے وہ صرف اپنے دور کے لئے آئے تھے اور ایک مدت کے لئے آئے تھے ہمیں ماننا چاہ آخری پیغمبر پہ چاہ آپ ہندوستان میں رہ رہے امریکہ میں رہ رہے چاہے آپ ہنگلین میں رہ رہے ہمیں ماننا چاہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آخری پیغام قرآن پہ وہ تھے کیا نہیں میرے زندگی میں فرق پڑھیں گا ہی نہیں میں تھوڑے غالی دے رہا ہوں ان کو ہو سکتا ہی تھے آپ مجھے پوچھیں گے وہ مہاروتی جو 1980 کی موڈل تھی آپ نے رسرچ کیا ارے کیوں رسرچ کروں میں تو لیٹس موڈل پہ رسرچ کیوں 2011 کیونکہ مجھے وہ خریدنے کا ہے اب وہ 1980 میں مہاروتی کہی تھی کیوں میں میرا وقت آیا کروں لیکن مہاروتی تو تھی نا مہاروتی تو تھی 1980 پہ میں کیوں وقت آیا کروں مجھے تو 2011 کی موڈل خریدنے کا ہے نا کیا آپ کریں گے تحقیق آپ کو اگر ابھی کی مہاروتی خریدنے کا 2011 کی تو کیا 1980 کی موڈل پہ تحقیق کریں گے سچ جواب دو حق کا جواب دو اگر آپ سچے انسانیں تو کریں گے کہ اے نے ہاں کہاں نہیں اب جو انفارمیشن میں آپ سے فاعeras کریں گے کیا نہیں اگر آپ کو 2011 کی موڈل خریدنے کا ہے آپ تحقیق کریں گے 1980 کی موڈل بھارے میں میں آپ کو شاباشی دیتا ہوں آپ سچا جواب دیئے تو اسی طریقے سے وہ اچھے کہ بھری مجھے پتانے ہمیں عمل کرنا چاہے آخری پیغمبر پہ اور آپ کو بھی کرنا چاہے چاہے آپ مانو کیا نہیں